اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دیجیٹل فسیلٹی چینل یہ ویڈیو جو ہے الیکٹریشن ٹریڈ کے لیے ہے خربائی ٹریڈ کے لیے اور اس ویڈیو میں تقریباً الیکٹریشن کے تمام ٹریڈ کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور جو اکامہ ویریفکیشن ٹیسٹ ہو رہا ہے ایکزیم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایزیلی اس کو سولف کر سکتے ہو تو فرینڈ اگر یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھتے ہو تو یقیناً آپ پندرہ میں سے دس بارہ کوششن ایزیلی سولف کر لوگے تو فرینڈ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے پیٹرن کے بارے میں ملوم ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کون سی لینگویج میں ہوگا اس کا ٹوٹل ٹائم کتنا ہے اس کے پاسنگ مارکس کتنے ہے یہ سارا آپ کو نوالج ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہ ٹیسٹ کتنا ٹائم ہے کتنے ٹوٹل پوچھیں جائیں گے کتنے ٹوٹل ساری کرنے پر آپ کو پاس کیا جائے گا وہ ویڈیو جو ہے بہت ہی میں نے سیمپل طریقے سے بنائی ہے اور اس ویڈیو کا لینک جو ہے میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ دیکھ کر ایزیلی سمجھ جاؤ گے کہ آپ کا وہاں پر جا کر کتنا ٹائم ملے گا اور آپ کو کتنے ٹوٹل لازمی سولف کرنے ہیں تو چلیے فرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو جب آپ الیکٹریشن ٹریڈ کے لیے تھیوری کا اگزیم ہوگا آپ کا جو کے کمپیوٹر پر ہوگا یہاں پر آپ نے کچھ اس طرح کے ایم سی کیوز ٹائپ کوئسچن ہوں گے پچر بنی ہوگی یا پھر میں آگے چل کے آپ کا دکھاؤں گا کہ وہ کیسے اپشن ہوں گے دوسرے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دیکھا جو الیکٹریکل کی وائر ہے اس کو پول کرنے کے لیے کھینچنے کے لیے کون سا ٹول استعمال کیا جاتا ہے تو ساتھ میں ایک کٹر کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ ساتھ میں یہ فیش ٹیپ ہے اسے فیش ٹیپ بولتے ہیں اگر آپ نے الیکٹریکل کا کام کیا ہے تو پھر تو آپ کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ دوسرے ٹریڈ میں کام کر رہے ہو اور آپ کا جو اکامہ پر معنی ہے وہ الیکٹریشن ٹریڈ کا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا گوھر سے یہ ویڈیو کو سمجھنا ہوگا رٹہ نہیں لگانا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک ہی کوئیسٹن میں تین چار جو ہے وہ اس کے جواب نکل رہے ہیں آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا تو اس کے لیے یہ فیش ٹیپ یوز کی جاتی ہے یہ اوپر میں جو ایرو کا نشان لگا ہوا یہ جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جاؤ گے وہاں پر یہ ایرو کے نشان نہیں ہوگے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لگائے گئے ہیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں what is the tool used to be conduit bend یعنی کہ پائپ کو bend کرنے کے لیے کون سا tool استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر دو اس نے پچر دی ہوئی ہیں ایک hammer اور دوسرا جو ہے pipe bender ہے تو لازمی بات ہے کہ pipe کو bend کرنے کے لیے pipe bender pipe bender use کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں وہ پچر کے ساتھ پوچھ لے یا جو ہے تین چار option کے ساتھ وہ لکھ کر بھی پوچھ سکتا ہے تو پھرین اس کے بعد نیچے دیکھیں ceiling junction box electrical symbol یعنی کہ ان دونوں میں سے جو ceiling box ہے اس کا symbol کون سا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جس پہ جے لکھا ہے junction box یہ والا جو symbol ہے یہ ceiling junction box کا ہے تو پھرین وہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ارثی کا یا grounding کا symbol کون سا ہے تو اس کے حساب سے پھر یہ والا جس میں دارہ لگا ہوا ہے گپن میں کراس کا نشان ہے تو یہ والا جو ہے ارثی کا symbol ہے تو یعنی وہ ایک question کو کسی بھی طریقے سے یعنی کہ وہ ایک question کو تین چار angle سے وہ پوچھ سکتا ہے تو اس لئے آپ نے یہ تھوڑا سا دیکھ لینا ہے فیلحال اس نے اس میں پوچھا ہے کہ junction box کون سا ہے تو یہ جو ہے یہ junction box ہے تو پھرین اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں which lux are suitable for battery connections یعنی کہ battery connection کرنے کے لیے ان دونوں لگز میں سے کون سا لگز وہ صحیح رہتا ہے تو یہ والا جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچر میں تو یہ والا جو ہے وہ صحیح رہتا ہے تو اس کے اوپر جو green کا نشان بنا ہے لیکن یہ paper کے time پر یہ والا جو arrow ہے یہ نہیں ہوں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا دیکھ لینا ہے تو پھرین اس کے بعد switch type of used outdoor یعنی کہ جو ہم باہر میں اکثر جو socket وغیرہ لگاتے ہیں یعنی کہ cover نہیں ہوتا تو اس کے لیے کون سا سوچ یعنی کہ socket جو ہے وہ use کی جاتی ہے تو اس کو ہم weatherproof socket بھی بول دیتے ہیں تو یہ والا جو ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا cover بھی ہے لیکن یہ cover اس میں بند ہو جاتی ہے یہ cover کے اوپر اگر ہم اس کو لگا دیں تو یہ بند بھی ہو جاتی ہے صرف دکھانے کے لیے یہ cover کو تھوڑا سا اوپر کے اٹھایا ہوا ہے تو آپ نے اس symbol کو کلک کر دینا ہے تو فرینڈ اگر یہ question آیا تو لازمی ہے یہ picture کے ساتھ ہی آئے گا یہ والا جو question ہے تو فرینڈ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والا which one is cable tray corner 90 degree bending correct یعنی کہ جو 90 degree کا bend ہے cable tray کا وہ یہ والا جو ہے اس کو fabricate کر کے بنائے تب صحیح بنے گا یا یہ والا جو factory made ہے یہ والا صحیح ہے تو لازمی بات ہے یہ factory made ہے تو یہ والا جو ہے یہ 90 degree bend جو ہے یہ صحیح bend ہے یعنی کہ correct bend ہے تو ہم اس کو select کریں گے یعنی اس پہ click کریں گے تو اسی طرح فرینڈ آگے چل کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں which is more suitable for sealing while fixing the cable of 20 meter over cable یعنی ان میں سے کون سی زیادہ ٹھیک ہے جو کہ sealing کے اوپر 20 meter جو لیے اور یہ والا یہ option ہے یہ والا یہ ہم کریں گے cable tray کے لیے تو یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ which is more suitable for panel connection جو panel میں connection کرتے ہیں جو اس کے ساتھ cable کو ہمیں اس میں punch کر کے لگاتے ہیں تو اس کے لیے جو لگز لگاتے ہیں وہ کون سا زیادہ best رہتا ہے تو اس کے لیے یہ والا جو ہے اور ٹائپ بھی اس کو بول دیتے ہیں یہ والا جو لگز ہے جس کے اوپر green arrow کا نشان ہے یہ والا جو ہے یہ best رہتا ہے تو یہ جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والے جو arrow ہے یہ نشان یہ آپ کو وہاں پہ پیپر پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو اس کے بعد pvc box used یہ والے جو box ہیں اس کا وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ box کی کون سی ٹائپ ہے یا pvc ہے یہ اوپر اس نے لکھا بھی ہے pvc box used over wall inside wall یہ دیوار کے اندر میں لگایا جاتا ہے دیوار کے اوپر میں تو یہ over wall یہ والا جو اوپر والا اپشن ہے over wall یہ والا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے یہ دیوار کے اوپر لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں what color is a co2 fire extincture تو اس کے اندر جو گیس ہے اس کا وہ color کا پوچھ رہا ہے تو یہ جو اس کے اندر گیس ہوتی ہے co2 یہ black color کی ہوتی ہے یہ یہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ والا جو cylinder ہے یہ کس مقصد کے لیے use کیا جاتا ہے تو یہ والا بھی question کسی دوسرے انگل سے پوچھ سکتا ہے تو فرینڈ اس کے بعد یہ والا the unit for measuring voltage is یعنی کہ جو ہم voltage کی پمیش کرتے ہیں اس کا unit کیا ہے تو اس کا unit جو ہے volt ہے تو یہ والا جو ہے وہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو ہم پمیش کرتے ہیں volt کو v سے لکھا جاتا ہے بڑا جو v ہوتا اس سے اور ampere کو خالی a سے لکھا جاتا ہے یا پھر یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ resistance ہے اس کا جو unit ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں تو home ہے اور frequency ہے اس کا unit ہے و hertz ہے اور اس کو h سے ظاہر کیا جاتا ہے h اور چھوٹا z سے تو اس طرح یہ ایک ہی یعنی کہ question کو وہ 3-4 angle سے پوچھ سکتا ہے تو یہ اس کی جو ویڈیو ہے میں practical کی ویڈیو وہ بھی بناؤں گا جلدی کہ اس کی جو یہ ناب ہے یہ کہاں کہاں پر select کرنی ہے اگر آپ ampere کی پرمیش کرنی ہے ampere ملوم کرنی ہے تو آپ کو یہ نیچے میں آپ دے سکتے ہیں first aid box اور یہ پوچھ سکتا ہے کہ first aid box کا جو symbol ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو نیچے میں 3-4 option دیئے ہوں تو آپ نے first aid box اپشن اس کو select کرنا ہے یا اس کو first aid box کیٹ بھی بھول first aid box ہے تو اس کے بعد ایک good circle breaker can't cut off in the event of analytical contact within a time of یعنی کہ جو اچھا circle breaker ہے وہ کتنے time کے اندر اندر جو electrical connection ہے وہ disconnect کر دیتا ہے تو یہ چار option لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں quarter time of an hour اس second last میں لکھا ہے less than a quarter of a second یعنی کہ جو second کا ایک حصہ ایک چتھائی حصہ اس سے بھی کم time میں جو ایک اچھا circle breaker ہے وہ supply کو cut off کر دیتا ہے what color is a co2 fire extinction تو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا color کیا ہے یا پھر یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس مقصر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آپ سمبل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف شیپ میں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا شیپ ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیس ٹیسٹر ہے اس کے بعد یہ وائر سٹیپر ہے یہ وائر کو چھیلنے کے لئے کام آتا ہے یہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف تو آپ اس طرح جو ہے ایزی لی تھوڑا سا محنظ کر کے آپ الیکٹیکل کا جو تھیوری کا اگزیم ہے جو کمپیوٹر پہ ہوگا وہ آپ پاس کر سکتے ہو اگر آپ کا معنی کوئی اور ہے تو ایک سے دو دفعہ دیکھ لینا آپ انشاءاللہ جب جاؤ جاؤ ہوگا تو اس کے بعد آپ کا دوسرا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا اس کی ویڈیو میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا